کھانے کے لیے عزتِ نفس کا خیال ہے غور فرما رہے ہیں آپ لیکن کھائنی کے لیے عزتِ نفس کا کوئی خیال نہیں ہے سگریٹ کے لیے تو کیا یہ سگریٹ پان بیڑی کھائنی کھانے سے زیادہ اہم ہو گئی ہے تو دو جمبے اللہ نے ہم کو آپ کو عطا فر خوب توجہ رکھئے ایک ہے جمبے ذاتی اور ایک ہے جمبے ارزی جمبے ذاتی کیا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا وہ صفت ہے آدمی کی مر جائے گا مگر اس سے اپنے آپ کو جدہ نہیں کر سکتا جیسے کھانا پانی پینہ یہ انسان کا ذاتی پہلو ہے مر جائے گا کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا مر جائے گا پانی سے الگ اس کے مقابلے میں آتا ہے جمبے ارزی چاہے جتنی اہمیت کا حامل ہو اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو اپنے آپ کو اس سے جدہ کر سکتا ہے اگرچہ بادی و نظر میں اپتدائی مرحلے میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ارزی جمبہ ذاتی جمبے پر حاوی ہو گیا ہے لیکن بات وہی ہے اگر اپنے آپ مثال دے دوں اب بمبئی سے چلے ساپ پشپک جو سب سے اچھی ٹرین کہی آتی ہے وہ بھی ساپ پندرہ گھنٹے لیٹ ہو گئی تو وہ راستے میں جو کچھ قیمہ پوری لے کے چلے تھے پندرہ گھنٹے تاخیر کی بنیاد پر سب ختم ہو گیا راستے میں بھوپال پڑتا ہے اسٹیشن کے پاس ایک اچھی خاصی جماعت ہے مومنین کی میں امام بارے کے جو بلکل اسٹیشن پر رہتے ہیں وہاں ان کو فون کر دیا بھائی بیس گھنٹہ ٹرین لیٹ ہے کچھ لے آؤ وہ بچارے سٹیشن پر گرم گرم جو ہے وہ کھانا لے کے پہنچ گئے سامنے دو تین لوگ اور بیٹھے ہیں اور وہ بھی مومن ہیں ادھر ادھر نہیں کھاتے گھر کا ہی لے کے چلتے ہیں بھوک ان کو بھی لگی ہے دل چائے رہا ہے میں نے بھی کہا آئیے بسم اللہ تعریف ہو گیا تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھوک لگی ہے مگر آدمی غیرت مانع ہے کھانا ختم ہو گیا میں کھینی نہیں کھاتا ہوں مثال دے رہا ہوں اس کے بعد صاحب میں نے ڈیبیا نکالی مثلا اور وہ کھینی نکالی جیسے ہی تو ان کی بھی کھینی ختم ہو گئی تھی کہنے لگے کہ مولانا صاحب ذرا زیادہ بنائیے گا یا سگرٹ کے لیے سائٹ میں نکلے یہ سمجھ گئے کہ مولانا کی سگرٹ بھی آئیے لگتا ہے کھانے کے ساتھ ادھر کنارے گئے کہ مولانا صاحب ایک مل جائے گی کھانے کے لیے عزت نفس کا خیال ہے غور فرما رہے ہیں لیکن کھائنی کے لیے عزت نفس کا کوئی خیال نہیں ہے توڑا سا سگرٹ کے لیے تو کیا یہ سگرٹ پان بیڑی کھائنی کھانے سے زیادہ اہم ہو گئی ہے بظاہر دیکھنے میں لگتا تو ہے لیکن اگر انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو تو وہ جب چاہے ان چیزوں کو ترک کر سکتا ہے ہو گئی نبات تو اب میرے خیال میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا دو پہلو ہیں ہمارے ایک ذاتی ایک عرضی ذاتی کیا ہے جس سے اپنے آپ کو ہم الگ عرضی وہ ہے کہ جب چاہیں اگر قوت ارادی مضبوط ہے اپنے آپ کو الگ ایک بزرگ تھے مرہوم آیت اللہ حجت نام نہیں سنا مدرسے حجتیاں سنا ہوگا آپ مرہوم آیت اللہ حجت چین اسمو کرتے اٹیک ہوا تہران ہاسپٹل پہنچے ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ کے سینے کے لئے مضبوط ہے انہوں نے کہا یار سینہ چاہتے ہی اس لئے ہیں کہ سگرٹ پی سکیں جب سگرٹ نہیں پی سکتے تو سینہ رہ کے کرے گا کیا ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب میرا کام تھا بتانا بقی آپ جانی ہے تو انہوں نے پوچھا مضبوط ہے کہا جی ہاں مضبوط ہے ہمارے فیضاباد میں ایک صاحب تھے جائے وہ مقبرے کے متولی ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ آج سے سگرٹ نہیں پییں گے یہ خود ان کا بیان کیا ہوا شام کو جب پلٹے آج سے سگرٹ اسی زمانے میں کچھ ان کی تولیت کے خلاف کام شروع ہو گیا وہ بیچارے بھاگے ہوئے لکھنے ہوا ہے سگرٹ آج ہی چوڑی ہے اور اس میں دس مرتبہ وخبورٹ کا جانا آنا نیچے جب واپس گئے کن جگے بہت دل چاہاں لاؤ ایک لگا لیں مگر میں نے کہا نہیں تو نہیں صحیح بول رہا ہے یہی ہے نہیں تو کیوں قوت ارادی مضبوط ہے جب چاہیں چھوڑ سکتے ہیں